امت اللہ ورکاتہ لیکشن نمبر تھائیٹی ون کے ساتھ ایک دبا فیر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نام آپ جانتے ہیں جینر علی مولا یماز ٹاپک کا نام ہے لائٹ روشنی یہ ایسا ٹاپک کیا جس سے پوری دنیا روشن ہے ہم یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں چل رہی ہے اردگرد آج فیزکس میں بھی پڑھیں گے کہ لائٹ ٹرابل کیسے کرتی ہے پرڈیوز کیسے کرتی ہے اس کے سپیڈ کیا ہوتی ہے اور آل دیت سب سے پہلے لائٹ کی سپیڈ کے بارے میں بہت سی کنفیونس پیدا ہوئی کیونکہ لائٹ کی سپیڈ کو ماپنا بہت ہی مشکل تھا ستروی صدی میں سولہ سو پینتیس سے اس کے لگبر ایک رومیو سائنسدان تھا ایک آسٹرونر تھا ایک خالاباز تھا اس نے ایک سیارہ تھا جیوپیٹر جس کو آئی او کا نام اس نے دیا اس کے اوپر چاند گرہن لگا ہوا تھا ایکلیپس جس کو بولتے ہیں انگلیش میں اس نے اس کے اوپر جو ایکلیپس ہے وہ زمین پہ کھڑے ہوکا میر کیا زمین کے دو پوائنٹس پہ ایک زمین کا پہلا کونہ تھا اس کو اس نے اے کا نام دیا دوسرا کونہ جس کو سی کا نام دیا اس نے جب جیوپیٹر کے ایکلیپس کو یعنی چاند گرہن کو اے پوائنٹ پہ دیکھے ماپا تو اور ٹائم تھا جب اس نے اسی کو سی پوائنٹ پہ دیکھا تو وہ ایکلیپس جو ہے وہ تقریباً سولہ سترہ منٹ لیٹ تھا وہاں سے اس نے ٹائم اور ڈسٹنس کو کلکولیٹ کیا تو اس کے پاس ویلوسٹی آگیا آپ جانتے ہیں کہ جو ویلوسٹی کا فارمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویس ایکل ٹو ایس اوور ٹی تو چونکہ اس کے پاس جو تھا ڈسٹنس تو پتہ ہے جیوپیٹر کا عرض سے کتنا ہے اس نے وہ ڈسٹنس انٹر کیا ٹائم جو ہے سکسٹین منٹ یعنی تقریباً چار تقریباً نائن ہنڈ سکسٹی سیکنڈ ون تھوزنڈ سیکنڈ کے قریب اس نے ٹائم پوٹ کیا تو ویلوسٹی جو آئی وہ تقریباً آئی 3 ڈسٹنس پر 8 میٹر پر سیکنڈ اس کو اس نے وی کے بجائے سی کا نام دیا چونکہ سی پوائنٹ پہ پہنچی تھی تو لہٰذا اس نے کہا کہ جو سپیڈ آف لائٹ ہے جو روشنی کا رفتار ہے وہ تقریباً 3 ڈسٹنس پر 8 میٹر پر سیکنڈ ہے جو کہ بہت زیادہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دس کے تاکر آٹھ کا مطلب ہے تین کے بعد آٹھ زیروز یہ تقریباً عرب خرب میں بنتی ہے تو اس طریقے سے اس نے سپیڈ آف لائٹ کو میر کر لیا جائے ہیں اس کی یہ کیا ہوتی ہے تو لائٹ انفیکٹ ایک الیکٹرو مگنیٹک ویو ہے الیکٹرو مگنیٹک کا نام آپ نے پچھلے ٹاپک میں سنا ہوا لیکچہ نمبر 30 میں الیکٹرو مگنیٹک کیا ہوتے ہیں جس میں الیکٹرو مگنیٹک دونوں ویوز تو لائٹ بھی is a form of الیکٹرو مگنیٹک ویو اب جو بھی چیز ہوتی ہے اگر وہ ویو کی فارم میں ہو تو اس کی لیند تو ہوگی اس کی لیند کو ویولیند کہتے ہیں ویولیند کو لیمڈا سے ظاہر کرتے ہیں تو روشنی کے اندر جو ہے جو لائٹ اس کی جو ٹرائولنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ویولیند میں ہوتی ہے اس کی جو بینڈ ہیں جو سپیکٹرم ڈیفرنٹ ویولیند میں ہوتی ہے تو جب آپ کے پاس ویولیند ڈیفرنٹ ہوگی تو فریکوینسی ڈیفرنٹ ہوگی جب فریکوینسی ڈیفرنٹ ہوگی تو ویلوسٹی ڈیفرنٹ ہوگی تو یہ جو ویولیند اور فریکوینسی ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے روشنی جو ہے وہ مختلف پیٹرن سے ٹرائول کرتی ہے جب مختلف پیٹرن سے ٹرائول کرے گی تو مختلف ریڈییشنز خارج کرے گی جب مختلف ریڈیشنز خارج کرے گی تو مختلف کلر نظر آئیں گی ہمیں جو مختلف انرجی کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو وائٹ لائٹ ہے روشنی ساتھ رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے وہ اصل میں رنگ نہیں ہوتے وہ فریکوینسز ہوتی ہیں جس کو آپ نے ایفر ایسی و اکمیسٹی میں پڑھا ہوا ہے ایفر ایسیس میں بھی اس کو بینڈ بولتے ہیں اس کو سپیکٹرم بھی بولتے ہیں سپیکٹرم کا مطلب ہوتا ہے نقشہ رنگوں کا نقشہ تو جب روشنی مختلف فریکوینسی کا مجموعہ ہوتی ہے تو اس میں مختلف قسم کی انرجیز خارج ہوتی ہیں جب مختلف قسم کی انرج فریکوینسی خارج ہوتی ہیں ہر فریکوینسی اپنا اپنے ایک رنگ رکھتی ہے اس لیے ہمیں مختلف کلر نظر آتے ہیں روشنی کے اندر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سرفیس پر روشنی ٹکرا کے واپس جاری ہے جو بلیک کلر ہوتا ہے چونکہ اس کے اندر سارے کے سارے کلر ابزورب ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بلیک لگتا ہے اس طرح وائٹ کے اندر سارے کے سارے کلر ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ وائٹ لگتا ہے تو سیکنڈ پو پوائنٹ کے اندر جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ روشنی الیکٹر مگریٹک ویب کی فرم ہے اس کے ڈیفرنٹ ویولینٹ ہوتی ہیں اس کے ڈیفرنٹ بینڈز ہوتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ کلر ہوتے ہیں تیسرے پوائنٹ میں انہوں نے یہی بات بتائی بھی ہے کہ جو لائٹ ہوتی ہے اگر اس کے اندر سیم فریکوینسی ہو ایک فریکوینسی ہو تو ہمیں روشنی ہمیشہ وائٹ نظر آئے لیکن جو لائٹ ہے جو سان لائٹ ہے کنٹینز اف ڈیفرنٹ ویولین ہمیں دیکھیں گے کہ لائٹ جو ہوتی ہے اور کون سے راستوں کو چوز کرتی ہے کس انگل سے آتی ہے کس انگل سے جاتی ہے اور کتنا فاصلہ تائے کرتی ہے اس کے لئے میں نے ایک ڈیگرام بنائی ہے اس ڈیگرام کا اپنے گھور سے سمجھنا ہے ایسپوس کریں یہ ایک پوائنٹ اے ہے یہاں سے روشنی ٹریول کرتی بھی آئی اور وہ اس سطح سے ٹکرائے اور ٹکرانے کے بعد وہ رپسے ٹکرائے اور ٹکرائے کے بعد وہ رپسے ٹکرائے اور ٹکرائے فلاپ ہوئے ایو پوائنٹ سے چلی اور اس نے فاصلہ تیک کیا اے اور ایکس کا فاصلہ تیک کیا ایکس کیا جو لمبائی اس نے تیک کی ہوریزنٹل اے کیا ہے جو اس نے انچائی تیک کی جو اوپر سے نیچے یعنی روشنی اس طرح اوپر سے نیچے بھی آ رہی ہے اور ہوریزنٹلی بھی ٹرول کر رہی ہے اس کا مطلب ہے اے اور ایکس دونوں جمع ہوئے اُس کے بعد جب یہ ٹکرائی تو ٹکرانے کے بعد یہ بی کی طرف چلی گئی تو جب یہ اوپر گئی تو اس نے دوبارہ پھر ب D کا فاصلہ vertically تہہ کیا height کے اندر اور horizontally اس نے فاصلہ تہہ کیا D minus X D minus X اس لیے کہ total فاصلہ D ہے X تو وہ already کر چکے تو obviously باقی کتنا بچے گا باقی کہتے ہیں minus کو اور minus کتنا ہے D minus X تو اس نے D minus X فاصلہ تہہ کیا یعنی آنے میں اس نے فاصلہ تہہ کیا A plus X جانے میں اس نے فاصلہ تہہ کیا B plus D minus X تو آپ نے اگر اس کی total length معلوم کرنی ہے کہ روشن نے کتنا فاصلہ تہہ کیا تو total فاصلہ ہم L سے لکھ رہے ہیں جو کس کے برابر ہے اب یہ وہاں جو فارمولا ہے یا آپ نے FSC یا mathematics میں پڑھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں magnitude کا فارمولا کہ آپ جب total distance آپ نے معلوم کرنا ہوتا ہے تو آپ X component or Y component کا جو ہے اگر آپ کو یاد ہو FSC first year میں جو second chapter تھا یا third chapter تھا اس میں آپ نے vector کے magnitude کی بات کی تھی جو اس میں ہم نے rectangular component پڑھے تھے X اور Y component تو یہ ہمارا Y component ہے A اور X component ہے تو جب آپ نے total length نکال لیا ہے تب آنے کی component اور جانے کے component دیکھتے ہیں آنے کا component کیا تھی A اور X ان دونوں کا square کیا اور جمع کر دیا under root لے لیا پلس جانے کا component کون سے ہے D1X square اور اوپر کا B square یعنی کہ Y component This is called total magnitude magnitude کو length کہتے ہیں تو یہ وہ total فاصلہ ہیں جو اس روشن نے تہہ کیا ایک بات ہمیشہ دین میں رکھیں کہ light follows the least path least path sorry path مطلب روشنی ہمیشہ اس فاصلے اس کو جاتی ہے جہاں سے اس کو کم از کم فاصلے ملتے ہیں اور اس فارمولے سے ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ تھا جس میں آپ نے mathematics اس میں کچھ آگے مزید بھی mathematical چیزیں اس کو آپ ignore کر دیجئے fifth point میں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں تک تو چوتھے point تک تو ہم نے بات کی ہے روشنی travel جو vacuum میں کرتی ہے ہوا کے اندر خلا کے اندر جس میں کوئی medium شامل نہیں ہوتا لیکن ظاہر ہے روشنی کبھی کبھار کسی medium میں سے بھی تو گزرتی ہے جیسے روشنی کسی شیشے کا اندر سے گزر کے دوسری طرف چلی گی یا پانی کے اندر سے گزرتی ہے کسی بھی چیز میں سے گزرتی ہے تو جب بھی روشنی ہوا کے علاوہ کسی چیز میں سے گزرتی ہے تو اس فقت اس کی speed constant نہیں رہتی وہ جو میں نے speed of light آپ کو بتایا تھا 3104 8 وہ صرف ورصرف vacuum کے لئے تھی ہوا کے لئے تھی لیکن اگر روشنی ہوا کے علاوہ کسی medium میں داخل ہو تو obviously جب روشنی کسی medium سے داخل ہوگی تو اس کی speed change ہو جائے گی جب اس کی speed change ہوگی تو اس کے لئے پھر ہم ایک term use کرتے ہیں refractive index یعنی suppose کریں کہ روشنی ایک prism ہے prism آپ جانتے ہیں شیشے کا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں سے روشنی travel کر کے دوسری طرف نکل آتی ہے تو جب روشنی یہاں سے اس کے اندر سے گزرے گی تو ظاہر ہے اس کے اندر جو part ہیں atoms ہیں ان سے ٹکر آئے گی کلیان ہوگی کلیان کی پاس speed میں کمی آئے گی تو کمی کی پاس speed of light change ہو جائے گی تو جو speed of light کا فارمولا ہے اس کو لکھتے ہیں n سے کون سے speed of light جب وہ medium میں سے گزرتی ہیں تو اس کے لئے ایک term use کرتے ہیں refractive index refractive index کو ہم n small n سے زائر کرتے ہیں جو کے برابر ہوتا ہے c اور v کے c کے ہے speed of light in vacuum یعنی وہ speed جو vacuum ہے 3 into 10 is 4 8 divided by وہ speed جو medium میں enter ہونے کے باہد ہوئی جب ہم ان دونوں کو add کرتے ہیں تو ہمارے پاس refractive index نکل آتا ہے اس refractive index مددل سے ہم دیکھ سکیں گے روشنی رفتار کیا ہے اب ہر میٹیریل رفریکٹیو ڈیفرنٹ ہوتا ہے آر جو ہے آپ کے پاس water something کچھ اس طرح سے ہے تو refractive index ہمیشہ تب applicable ہوتا ہے جب روشنی ہوا کے علاوہ کسی میڈیا میں سے گزرتی ہے اور میڈیا میں سے جب light گزرتی ہے تو اس کی رفتار ہو جاتی ہے جس جس کو find کرنے کے لئے آپ term use کرتے ہیں جس کو refractive index کہتے ہیں now i'll move towards the next point okay اب lecture point up کی طرف آتے جو point number six ہے six ہے جو irrelevant is difficult چیزیں بھی ہیں جو آپ کام کام کے نہیں سکتے ہیں اب میں آتھا point number seven اور eight میں point number seven میں new term total internal reflection جن لوگ نے physics پڑھی ہے first year second year تو نہیں نہیں ہے total internal reflection کا جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اندرونی طور پر ہی جو light reflect ٹھو کرے اس کے لئے انہوں نے ایک experiment کیا کہ یہ پانی کی سرفیس تھی پانی کے سطح اس کے نیچے یہاں پہ بیٹری رکھے روشنی پہلے ہم نے بات کی رفریکٹیو انڈیکس ویلی ٹاپک روشنی باہر سے آرہی اور میڈیم میں داخل ہو رہی ہے اب یہ اپوزیٹ ہے کہ روشنی میڈیم سے نکل رہی اور ویکیو میں داخل ہو رہی ہے تو آپ یہاں سے میڈیم جو پانی ہے یہاں سے جب روشنی اوپر جائے گی تو وہ کسی انگل سے ٹکرا کے باہر نکل جائے گی اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں جب روشنی ٹکرانے کے بعد اوپر والے سطح سے دوبارہ میڈیم یعنی میڈیم سے نکل کے میڈیم میں ہی واپس آ جائے اس عمل کو کہتے ہیں total internal reflection یعنی کہ روشنی total طور پر اندرونی طور پر ہی reflect ہو کے travel کر رہی ہے جب روشنی میڈیم سے نکل میڈیم کی اوپر سطح سے ٹکرا میڈیم میں ہی واپس آ جائے اس کو طور اندرونی reflection کہتے ہیں اور جس angle سے وہ ٹکرا رہی ہے اور واپس آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں critical angle اس کو بولتے ہیں theta c critical angle by which the light totally bends inside towards the medium اس کے لئے آپ نے سنیلز law پڑا ہوا ہے یہ fsc derivation ہے یہ صرف اس کا formula ہے جو کہ n1 sin theta c is equal to sin 90 n1 kia ہے refractive index of first medium sin theta c وہ angle جس critical angle جس روشنی ٹکرا کے واپس آ رہی ہے n2 دوسرا medium vacuum بھی ہو سکتا ہے sin 90 degree جس ستح سے normal ہو کے واپس آ رہی ہے sin 90 چونکہ 1 ہوتا ہے تو یہ equal بن جائے گی آپ کے پاس n1 sin theta c is equal to n2 چونکہ sin 91 ہوتا ہے 1 سے multiple n2 ہی رہے گا اگر آپ نے critical angle لکھ رہی ہے تو theta c رہے گا یہ sin جا inverse ہو جائے گا sin inverse n2 اور n1 multiple عدر جا کے divide ہو جائے گا تو یہ آپ فائنل ایک آجے گی اس طریقے سے آپ وہ angle بھی نکال سکتے ہیں جس angle سے روشنی total reflector کے میڈیم کے اندر ہی واپس آرہی ہے آپ آپ جانتے ہیں کہ ایک بال جتنی باریک تار ہوتی ہے جس کے اندر سے روشنی travel کرتی ہے اس میں بھی reflection کے ذریعے ہی travel کرتی ہے ہوتا کیا ہے کہ روشنی نہیں جاتی ملکہ different direction سے اندر ٹکرانے کے بعد اس سطح سے ٹکرائے گی ادھر سے reflect ہوگی ادھر سے reflect ہوگی تو اس طرح reflect کرتے کرتے اپنے سپیڈ کو بڑھاتے بڑھاتے روشنی میلوں دور کئی لاکھوں میل دور جب travel کرتی ہے تو optical fiber سب سے بڑی example ہے total انٹر reflection کی تو یہ ہمارا topic تھا جس میں ہم لوگ نے light کی بارے میں پڑھا light کی nature کے بارے میں پڑھا light اگر سمجھ آجاتا ہے lecture تو please بتائیں ضرور کریں اگر کوئی خامی ہے اس کے بارے بتائیں تاکہ میں next lecture میں approve کرسکوں اسلام علیکو ورحمت اللہ برکات